اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جانے اس کے علاوہ اور کوئی بات یا کوئی ذکر یا کچھ اور تو دیکھیں وضو کے دوران کوئی خاص دعا ثابت نہیں ہے کوئی خاص ذکر کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے لئے وضو کیا ہے ویسے بھی وضو کیا ہے صحابہ اکرام نے نمازوں کے لئے وضو کیا ہے ویسے بھی وضو کیا ہے لیکن ان میں سے کسی سے بھی ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے وضو کیا ہو اور وضو کے دوران کوئی خاص ذکر کیا ہو وضو سے پہلے دعا ہے بسم اللہ بول کر کے وضو شروع کرنا ہے اور مکمل دونوں حقیلیوں کو دھونے سے لے کر کے دونوں پیروں کو دھونے تک اس دوران کوئی دعا نہیں ہے ہاں وضو سے فارغ ہو جائیں گے تو وضو کے بعد کی دعا پڑھیں گے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو اشہدو ان محمد عبدہ ورسول اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین تو وضو کے دوران کوئی دعا ثابت نہیں ہے اس لئے جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں وہ دراصل ایک بدعت کا کام کر رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ کام کر رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ نے نہیں کیا ہم اور آپ کو بھی ایسے ہر عمل سے دور رہنا چاہیے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن